اسلام علیکم دوستو یوٹیور گئے کے ساتھ میں ہوں ولی صفدر تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ یوزی بروزر جو ہے وہ بین ہو چکے ہیں تو گوگل نے یوزی بروزر کو پلی سٹور سے اٹھا دیا ہے اب یوزی بروزر آپ کو پلی سٹور میں نہیں ملے گا تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزی بروزر جو ہے وہ ہماری پرائیب سی کسی دوسری ویب سائٹ کے ساتھ شیئر کرتا تھا دوسری ہو را ہے کی وجہ سے گوگل نے اس سے پلی سٹور سے اٹھا دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلی سٹور میں اگر آپ یوزی بروزر کو سٹھ کریں گے پلی سٹور اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد میں یوزی بروزر کو سٹھ کروں گا تو ہ 별می کی یوزی بروزر جو ایفیشل جو ہے وہ اshi نہیں ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اٹھا دیا گیا ہے اور Salvador میں نہیں ملے گا جو کہ یوزی بروزر کی پروڈکٹ ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو بھی یوزنے کریں ادھر ہمارا جو پرائیویسی ہے وہ سیو نہیں ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اسے ریوز کر دیا گیا ہے میں بھی دوبارہ ایسے ادھر ایڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزی بروزر جو ہے وہ ہمارا جو ہمارا پرسنل لٹا ہے اس کو ہیک کرتا تھا اس کو ٹریک کرتا تھا اور دوسری ریپ سائٹ کے ساتھ شیئر کرتا تھا تو اس کی وجہ سے گوگل نے اس کو سرچ کرنے کے بعد اس کو ہٹا دیا ہے کہ یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے کافی دیر سے ہی دوستو یوزی بروزر کی پرائیویسی کو لے کے ایشیوز بن دے تھے لیکن اب فائنلی اس کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پلے سٹور نے اسے ادھر سے اٹھا دیا ہے دوستو میں آپ کو مشورہ دنبا کے یہ جو یوزی بروزر میں نہیں ہے اس کو بھی آپ یوزنے کریں ایدھر آپ کا پرسنل لٹا جو ہے ٹھیک اور ٹریک ہو سکتا ہے تو جو کہ دوستو یہ بہت اچھا بروزر تھا لیکن ایدھر ہمارا جو پرسنل لٹا تھا وہ بھی سیو نہیں تھا تو دوستو اس کی سپیڈ تو کافی اچھی ہوتی تھی لیکن ایسی سپیڈ کو بھی کیا کرنا جیدھر ہمارا خود کا پرسنل لٹا ہی سیو نہ ہوتے تو دوستو اب اس کی دکھا آپ گوگل کروم یوز کر سکتے ہیں جو کے گوگل کا افیشل بروزر ہے تو اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے جو ہمارے موبائل میں آلہٹی بھی ہوتا ہے گوگل کرومویوز کریں بہت عجب بروزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے گوگل کروم آپ اپنے موبائل کا افیشل بروزر ہے اس کو یوز کریں نہ کی اکسی اور بروزر کو یوز کریں جیدھر آپ کا پرسنل لٹا ہے ٹریک مانے کے اڈر ہو تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک خوزی براؤزر کو انسٹال کر رکھا ہے وہ اسے انسٹال کر دیں تاکہ ان کا جو ڈٹا ہے وہ محفوظ رہ سکے تو دوستو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ گوگل کروم یوز کریں نہ کہ سپیڈ کے مارے آپ کو یور براؤزر یوز کریں جہاں پر آپ کا خود کا پرسنل ڈٹا بھی سیو نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولی گا تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تک تک لئے اللہ حافظ